کنز الكرمی مولا النعمی ها دل اممی لشریعته اللہ 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 الحمدللہ والحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ الاطقیاء واصحاب الاسویاء اما بعدو فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم انتو عدل امانات الی اہلہ و اذا حکمکم بین الناس انتاکمو بالعدل ان اللہ نئیم ما یا یکم بے ان اللہ کانا سیمیم بصیر صدق اللہ مولانا العظیم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگان قوم سامین عزیز دوستو اور مومن بھائیو اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے ہمیں اپنے احساس لطیف کو بیدار کرنے اور اپنی سمجھ کو روشن کرنے اور اُلِ الْعَلْبَاب کے دائرہ میں آنے کا عمر فرمایا ہے میں آپ سے اس موقع پر صرف ایک باتیں کہوں گا بہت باتیں اور ہمارے کرام نے آپ کو سامنے بیان کر دی کہ نبوت نبوت ایک منصب ہے جو اوپر سے آتا ہے نبوت ایک منصب ہے جو اوپر سے آتا ہے اور خلافت ایک خدمت ہے جو نیچے سے آتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے اپنی امانت دینے کے لئے نبوت کیرہ بنائی اپنی امانت دینے کے لئے رسالت و تعالی اور لوگوں کی امانت دینے کے لئے آگے نظام حکومت کا عمر فرمایا تو حکمرانوں کو اختیار حکومت ملتا ہے نیچے سے اور نبوت کی امانت ملتی ہے اوپر سے ان دونوں کو گھڑ مرنا کریں آج ارواز یہ ہو چکا کہ جو شخص کرسی پر آجائے ہم حکومت کی کورسی پر آجائے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری کوئی عزت ہے نہ اسلام میں حکومت میں آنا اور کورسی پر آنا ایک خدمت ہے تو جب یہ خدمت ہے تو عزت سے نبوت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی تھا اسے اس رسالت ملی اور احکام ملے عزت سے مجھے کی اور یہ جو حکومت ہے یہ جو خلافت ہے جو انسانوں کے اوپر نظام کو اپنے ہاتھ میں دینا ہے یہ اگر صحیح ہو اگر صحیح ہو صحیح خدمت ہو نہیں تو قیام ملترین یہ ایک نظامت ہے تو اگر خلافت کوئی عزت ہوتی حکومت کوئی عزت ہوتی تو اس کو کبھی نظامت کہا جاتا نظامت کا ہے اللہ کا ہے آپ سمجھیں یہ لفظ کو مشکل نہیں مجھے بڑی نظامت ہوئی یعنی بڑی شرمندگی ہوئی تو نبوت اعزت ہے نبوت ایک عزت ہے اس کے لئے کوئی بے عزتی کا ایسا لفظ نہیں آ سکتا لیکن جو خلافت ہے جو نظام ہے یہ خدمت ہے اگر یہ صحیح ہو اگر یہ صحیح ہو اللہ اکمار کو تعالیٰ کیا اگر غلط ہو یہ نظامت ہے تو جس چیز کو نظامت کہا جائے اس کو جب عزت سے درجہ دینے لگے تو معلوم ہوا کہ یہ فرق مراتب کری نہیں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضر عزر جفاری انہوں نے ایک دفعہ حضور کو کہا حضور مجھے کسی ذمہ داری پر لگا دیں مجھے کسی عمل پر لگا دیں یعنی آفیس کوئی کوئی ذمہ داری مجھے دیں کسے کہا حضرت عبو ذر رفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا عبا ذر اے عبو ذر لا تصل الامارت اس امارت کو اور اہدے کو طلب نہ کرنا فائنا امانتن کیونکہ یہ ایک امانت ہے ویوم قیامت ہے خیجن و نظامتن اور قیامت کے دن یہی ایک رسوائی بنے گی اور یہی ایک نظامت بنے گی تو تو ایسا نہ کرنا اس کے لئے وہ کننے چاہیے جو یہ بوجھ اٹھا سکے اس کے لئے وہ کننے چاہیے جو یہ بوجھ اٹھا سکے تو اے عبو ذر تو نے قلب نہیں کرنا تو میں آپ پساعت کو اسے توجہ دیرانا چاہتا ہوں کہ علم وہ تو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں کوئی پڑتا ہے کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ تو دیئے نا تو آپ بھی بتائیں کہ جو شخص حکومت پر آئے گا اس کے ذمہ عوام کی قوم کی انسانی حقوق کی خدمت ہوگی یا کوئی آسمانی عزت آپ کا دل کیا کہتا ہے بھئی جو زمین میں لوگوں کی ذمہ داریہ قبول کرے اسے ان لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے میں خواہ اس کو راہ جاگنا پڑے اور راہ جاگنا پڑے لیکن یہ جو خلافت ہے یہ جو حکومت ہے اور یہ جو قوم کی پوری advise ہے اور یہ قوم کی پوری amat ہے یہ کوئی اعزازہ یا خدمت ہے خدمت اعزازہ یا خدمت ہے خدمت تو راہی03民 اعزاز میں دو ہوتی ہے کوئی اودوں میں دو ہوتی ہے بڑائی میں دو ہوتی ہے اور خدمت کو ان کو اعزازہ ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف جو یہ پروپیڈنڈا کیا گیا کہ ان کے بڑے خدمت میں لگتے رہے کہ میں خدمت کروں خدمت حقصہ علی کا اور ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی جب یہ پروپیڈنڈا ہو اور اس طرح میں ہو کہ پبلک کی خدمت کرنا حقصہ علی کا اور ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی پبلک کی خدمت کرنا حقصہ علی کا اور عمر اپنے ذمہ لے لی تو یہ بات چل سکے گی یعنی کوئی سنتا ہو اس پاک کو کہہ گا کہ یہ کبھی ہو سکتا کہ خدمت میں جا رہے ہوں کہ میں انت کسے کرنی ہے تو میں توجہ صرف دلارہ ہوں کہ خلافت جو ہے وہ ایک عزت اور عوضہ ہے یا خدمت ہے نبوت ایک عوضہ ہے یہ ایک عزت ہے یہ خدا کی طرف پیغام رسانی ہے اور یہ آسمانی امانت ہے تو دو لفظ یہ یاد رکھیں کہ نبوت کیا ہے آسمانی امانت اور خلافت کیا ہے زمینی امانت انسان جب اپنی ذمہ داری سپورت کرتے ہیں اپنے حقوقان کے تو یہ کیا ہے زمینی امانت اور نبوت کیا ہے آسمانی امانت تو آپ امانتوں کو سمجھ رہے ہیں کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ جو عملداری ہے عملداری یہ ایک امانت ہے اے ابو ذر لا تصل الامارت فانا امانتن ویوم قیامت خیجن ونظامتن اور قیامت کے دن جو شرح بھی کسی کام پر امیر ٹھہرایا جیا کسی کام پر ذمہ دار بنایا جیا اگر اس نے وہ ذمہ داری اعلانے کی تو قیامت کے لئے اس کے لئے وہ ایک رسوائی اور نظامت ہوگی تو جو لوگ یہ عام پر بگنڈا کرتے ہیں کہ یہ خلافت حق تھا ہر طریقہ اور لے لیے ابو پاکر نے ان کے نظیق خلافت کا تصور خدمت کا ہے ان کے ذریعے میں خلافت کا تصور خدمت کا نہیں وہ سمجھے کرسی کا ہے عزت کا ہے اوزہ منصف کا تو جو لوگ خلافت کا مفہومِ اساسی ہی نہیں سمجھ سکے وہ اس میں آگے کہ جنہیں گے تو میں آپ اضرحات کی خدمت میں گزاری کرتا ہوں کہ مسئلہ خلافت اور سمینے کے لئے پہلے اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ آسمانی منصف ہے یا زمینی میری بات سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آگا رہی ہے تو پھر مجھے جواب بھی دینا کہ خلافت آسمانی منصف ہے یا زمینی یہ آسمانی عزاز ہے یا ایک زمینی خدمت ہے اور اس کے لئے اس کے لئے سوچیں کا انداز بڑھ لیے جن لوگوں نے کہا کہ خلافت ان کا عقصہ لے وہ کہے ان کے لئے خلافت گویا کے ایک آسمانی عطا ہے خلافت ایک آسمانی عطا ہے نہیں اس کے مفہوم میں آپ اتر جائیں اتر جائیں تو اندر جوائیوں ہی ملے جا کے لئے یہ خدمت ہے اب جا توجہ کریں یہ جو خدمت ہے وہ کس بنا پر ہوگی کوئی آدمی خدمت کرے ابھی میں آپ کے سامنے بھائن کر رہا ہوں اور خدا رکھا ہوتا اگر یہ بجری کا نظام اس وقت فیوز ہو جائے تو ہم ہی آواز دیں گے کہ بھائی صحیح صاحب آئیں فران صاحب آؤ اس کو ٹھیک کرو تو مجھ کو کوئی کہ آپ بھی کر لیں تو میں کہوں گا میں تو تو قرآن سوانے کا عدی ہوں تو قرآن سننا ہے تو مجھ سے سن لو لیکن یہ تو خدمت ہے یہ وہ ہی کرے جو یہ نظام جانتا ہو اس کو کہتے ہیں اہل تو بیجری کے کام بھگو ہوں ٹھیک کرے گا جو اس کا اہل ہو اتنے میں یہ بارشہ گئی کھڑکی خراب ہو گئی وہ پرمبر ہے وہ اس وقت نظام کو ٹھیک کرے گا اور ہم نے اپنی مجلسوں میں یہ عادت بنائی کہ جب جلسہ کرنا ہو تو تلاوت کرنی ثواب ہے تو تلاوت کون گئے جو خوش آواز ہو بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہو لیکن انتظار ہونا ہے خوش آواز کا کہ وہ آکر تلاوت کرے گا تو تلاوت کرے گا جو اس کا اہل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایران کرنا ہے کہ نواز پڑھنے کے لئے آؤ اس کے لئے نگاہ نبوت کا انتخاب بلال پر ہے اور جب خطبہ دینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے جب بیماری کے دنوں میں نہیں جا سکتے تو کام کام ہم ہوگا رہے ہیں اب یہ ساری امانتے اللہ تعالیٰ جب دے وہ تو دین کی ہیں لیکن جو زمینی خیرم سے ہیں وہ کن کے سمجھ کی جاتی ہیں کہ وہ اہل لوگوں کے جو ان کے اہل ہیں یہ بات سمجھ نہیں مثال دے کہ میدان میں لڑنے میں میدان میں لڑنے میں جو لوگ آلے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بہادر میدان جنگ میں لڑنے والے ہیں ان کا کیا نام ہے بہادر اور ان کو جو لڑانے والے ہیں ان کو جو لڑانے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کمانڈر بھائی میدان میں جو بہادی کے ساتھ لڑنے والے ہیں ان کو آپ جا کہیں گے کہ بہادر ہیں اور جو لڑانے والے ہیں ان کو تقریب دنے والے ہیں وہ کہے کمانڈر اب ہم کہتے ہیں کہ لڑنے والے بہادوں میں علی کی مثال نہیں اور لڑانے والوں میں خالد بن برید کی مثال نہیں لڑنے والوں میں شجاعت کا پیکر سکرنا حضرت علی مرضا تو لڑنے والوں میں علی کی مثال نہیں اور لڑانے والوں میں خالد بن برید کی مثال نہیں اور چنانے والوں میں پھر عمر کی مثال نہیں تو اللہ تبارک و تعالی جلد شاہلوں نے انسان کو شعور بخشا ہے اور فرما یا ایوالنزین آمنو اے ایمان والو ان اللہ یا موقن اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انتو دل اماناتِ الٰہ کہ امانتیں ان کے سبوس کرو جس کے اہل ہیں یہ کوئی خاندانی عزت نہیں اوڑے خاندانی عزت نہیں ہے نمبردار کیلئے گاؤں میں بھی بننا ہو تو یہ خاندانی عزت نہیں اوہ اہلیت ہے کہ لوگوں کو چلانے اور بٹھانے اور چلانے کا انظام بھی آئی ہے نہیں تو ان اللہ یا امورکم اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انتو دل امانات کہ امانتیں سبوس کرو جس کے اہل ہوں وَإِلَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں میں جب تمہیں فیصلہ کرنا ہو کہ اس مقام کے مناسب یا جا عمر تھے یا علی تھے یا ببکر تھے یا عثمان تھے کوئی تھے وَإِلَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے پڑا ہو تو حکم ہے انتاکم مدر عدل عدل سے اِنَّ اللَّهِ يَعِذُكُمْ بَيْنَ اللہ تعالی حَكَمْتُمْ بِحْتَرِی نصیب کرتا ہے تو میں آپ سے پوچھا ہوں کہ امانت کو سبوس کر رہے جائے اہل لوگوں کے یا یہ کوئی اعزاز ہے جس کو دیا جائے یہ کوئی اعزاز نہیں کہ تم قبرتن اور مدرگی کے طور پر کسی کو دے دو یہ دن میں لاری ہے تو اب اعنی کئی دفعہ شیعہ حضرات سے سوال کیا کہ جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے سیاسی بصیرت سنگھ رہا سیاسی بصیرت ہوتی ہے کہ قومی سطح پر کوئی بات کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو سمع اطاف فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں سیاسی بصیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے ایک خواب کی بنا پر اور صحابہ کے اسرار کی بنا پر چلے مکہ کی طرف کہ وہ عمرہ کری مدت ہوئی تھی مدت ہوئی تھی مکہ کے مصافحوں کو مکہ سے لکھنے ہوئے اور اب جب اسرامی شوقت ان کو ملی اور قوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے خواب دکھایا اس خواب کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اسرار کیا اسی سال چلے حالانکہ خواب میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ نہیں تھا اسی سال انہوں نے تو حضور کے آجت شریفہ تھی کہ صحابہ کی ناز برداری کرتے تھے صحابہ کی خدمات تمہیں سامنے تھی تو آپ کی ناز برداری کرتے تھے آپ چل پڑے تو آگے خدہبیہ کے مقام پر مشقین نے آگے نہ جانے دیا تو حضور نے حضور کے مشرع سے مکہ وعالوں کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیز کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنی کو بھیجا اب ہم آلِ سنت سب بزرگوں کو عقیدت کا سلام کرتے ہیں کوئی اگر ہم نہیں یہ کہے کہہ جی علی صفارت کے لئے نہیں بھیجے گئے علی کو حضور نے نہیں بھیجا عثمان کو بھیجا تو ہم تو کہیں گے ہم عثمان کے بھی خلام ہیں علی کے بھی خلام ہیں لیکن حضور نے عثمان کو کیوں بھیجا وہ اس لئے بھیجا کہ مکہ میں اقتدار بن عمیہ کا تھا اور عثمان عمی سے ان کی بات جو اثر کر سکتی ہے وہ علی کی نہیں کر سکتی تھی تو آپ نے حضور نے حضر طریقہ پیچھے نہیں رکھا انہوں نے دیکھا کہ اس گفتگو کا زیادہ اہل قوم ہے اللہ کا حکم ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُّوْكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے قَدْدُ الْأَمَانَاتِ الْأَحْلِهَا امانتے پھر ان کو دو جو اس کے اہل ہیں وعیدہ حکم تم بین الناس اور لوگوں میں جب تمہیں فیسے کرنی ہو تو فیسے کرو عدل کے ساتھ اب آپ آلِ سنت پر فارغ پر کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ یہ عثمان کا درجہ تو تھا وہ اتنا تھا دیکھو علی کو نہیں چنا حضور علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ سارے حضرات جو تھے وہ سب خدام اور باغے رسالت کے یہ پھول تھے ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی جس طرح ہر ستارے کی چمک اپنی اپنی ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے جو اللہ تعالیٰ سفارت کا مقام اور سیاسی صدا پر قبطو کرنے کا جو انداز حضور علیہ وسلمان کو دیا تھا تو حضور نے انہی کو چنا حضور نے انہی کو چنا حضور علیہ وسلمان کی کتنی شان ہے حضور علیہ وسلمان کی کتنی شان ہے کہ انہی کو چنا دیکھیں جب حضور علیہ وسلمان بیمار ہوئے تو نماز بڑھانے کے لئے آپ نے حضور علیہ وسلمان کو نہیں چنا نماز بڑھانے کے لئے آپ نے حضور علیہ وسلمان کو چنا تب حضور علیہ وسلمان صدی اللہ علیہ وسلمان کو چنا کہ ہم جب ذکر کریں کہ آپ کو حضور علیہ وسلمان کو نہیں چنا تو آپ نے حضرت عثمان کو نہیں چنا تو یہ زیزیں کہ اس کو نہیں عثمان کو نہیں چنا انہی حضرت علی کو نہیں چنا یا حضرت عباس کو نہیں چنا یا عبد الرمان بن عاب کو نہیں چنا یہ جذبہ کن لوگوں کا ہوتا ہے میرے بات سمجھے نا یہ جذبہ کن کو ہوتا ہے لیلانے والوں کا اور یہ سارے پھول اپنے اپنی خوشبو رکھتے ہیں ستارے اپنے اپنے چمک رکھتے ہیں یہ جذبہ کن کا ہے جوڑنے والوں کا ہم سب کے ماننے والے اور سب کے غلام ہیں لیکن ہماری اداع میں سب کو جوڑنا ہے اور دیکھا فلاں کو آگے کیا فلاں کو نہیں کیا تو یہ کن کا کام ہوتا ہے لڑانے والوں کا اور لوگ لڑانے والے جذبوں میں بھی ہوتے ہیں مثلا جذبوں والے میں لڑانے والے کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بھر تم ناب پڑھو تو کوئی قرآن میں آ کر ایک شہطاری آواز میں جائے دیکھو اس کو کہا ناب پڑھ تمہیں نہیں کہا تمہیں نہیں کہا اور جو کہے گا اچھا مجھے نہیں کہا تو کہے گا اچھا میں چلتا ہوں وہ اسی پر اٹھتا چل دیا اب یہ کہنا کہ اس کو دیا اس کو نہیں دیا یہ بات کن کی ہے لڑانے والوں کی اور نگاہ نبوت کے اور بھاگر نبوت کی یہ سب پھول ہے یہ ہے جوڑنے والوں کی آپ بتائیں کہ آل اس سندر تک جماعت یہ جوڑنے والے ہیں توڑنے والے جوڑنے والے ہیں اگر صحابہ پر تنکیل کرنے والے آگے آئیں تو کہا کہ دیکھا اب بگر اکار نبوت پڑھاؤ اسمان کو نہیں کہا تو اسمان پر جرہ شروع کر دیں اسمان پر جرہ شروع کر دیں نہیں اور کوئی ہم سے پوچھے ہم کہتے ہیں ہم سب صحابہ کے غلام ہیں تو لوگ لڑانے والے کئی دوام پر پوچھتے ہیں کہ جی جو درجہ حضرت عمر کا تھا وہی درجہ کیا وہی درجہ امیر محابیہ کا تھا وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں تو جو درجہ ان کا وہی ان کا تھا تو میں کہا کرتا ہوں دوستو اس سے جواب بھی دینا اگر کوئی کہے نا کہ وہی درجہ ان کا تھا اور وہی ان کا تو ہم جواب نہ دیں بڑھ کے ایک اوٹا سوار کر دیں تب ہی جواب دیا جاتا ہے ڈائریکٹ اور تب ہی جواب دیتا ہے انڈائریکٹ اور یہ لوگ وہی جانتے ہیں جو اس لائن کے اہل ہوں اب ہم اس پر بیس کر سکتے ہیں جو کہے کہ کیا اب یہ محابیہ عمر کا مقام ایک تھا تو ایسے موقع پر ہم ڈائریک جواب دیجے انڈائریکٹ تو انڈائریکٹ کا مقام ہے کہ جواب دینے تبلے ایک اور سوار ہم کر دیں گے وہ پوچھے کہ کیا اب یہ محابیہ کے درجہ عمر والا تھا اس پر اٹھا سوار کر دو کیا ستارے سب ایک جہاں چمکتے ہیں اللہ سب اللہ سب کیا ستارے سب ایک جہاں چمکتے ہیں تو اس کے اندر جواب آگیا ہے نہیں تو یہ جواب ہے انڈائریکٹ کیا سارے ستارے یہ چمکتے ہیں نہیں چمکتے سارے ہیں پر چمک اپنی اپنی ملے گا ان ستاروں سے روشری اندھیرہ نہیں ملے گا لیکن روشری ملے گی ان سے اے شب کے پاس بانو اے آسمان کے تارو اے شب کے پاس بانو اے آسمان کے تارو تب اندہ قوم ساری گردوں نشیر تماری چلو سرود ایسا جاگ اٹھے سے ہونے والے چھڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے رہ بڑے کافلوں کی طابع جبی تمہاری تمہاری پیشانی چمکتی ہے قوموں کو رستے ملتے ہیں ہم تمام اصحاب رسول کے غلام ہیں ہم ان کے ماتحت ہیں ہم ان کی روشی میں آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے آئے ہیں تو یہ نظام خلافت کے لیے اہل تھے جا نہیں یہ ہم نے کئی دفعہ میدان مناظرہ میں سوال کیا کہ یہ جو خلافت پا رہا ہے یہ اس کے اہل تھے یا نہیں یہ آپ کو سمجھ اردو کی سمجھا رہے ہیں مشکل دوری بہت سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ خلافت کے اہل تو تھے یا نہیں تو ہم سے پوچھا کہ اللہ کا ذکم ہے تبدیل امانات الہ اہلیہ امانت ثبت کرو ان کے اہل کے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ابو بکر عمر اس خلافت کے اہل تھے یا نہیں تو میں جب یہ سوال کرتے ہیں کہا کرتا ہوں کہ ان کی اہلیت امانت دکھا گئے یا نہیں روم اور فارس پر اور مصر پر اور فریقہ پر ملکوں پر کن کے جنگل آتے رہے فتوہات نے کن کے قسم کیوں میں اب جیر زر سامنے آ چکا ایک دفعہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا تو حضرت علی کا حق تھا تو حضرت علی نے لیا کیوں نہیں ہر طریقہ حق تھا تو انہوں نے لیا کوئی تو بے ساختہ ان کے موں سے نکل گیا کہ دیور طریقہ مقابل تھے وہ بڑے سیاسی تھے نہیں سمجھے کہا کہ وہ بڑے سیاسی تھے تو میں کہ یا اللہ یہ تیرا انعام ہے کہ ان کے موں سے مان جا رہا ہے کہ سیاسی کوئی تھے تو خلافت کے لئے حکومت کے لئے دوسری قوموں کے مقابل میں آنے کے لئے قوموں سے لڑنے کے لئے اور قوموں کی نظریں ڈال کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کے لئے جو سیاست درکار ہے وہ تو ان میں تھی اب شیعہ کے موں سے یہ بات نکلی کہ نہیں ہمارے خلاب میں ہمارے خیال میں تو خلابہ ان کو آنا چاہیے تھا جو یہ کام نہیں کر سکتے تو آم نے کہا ہم نے عقل سے عصیفہ نہیں دیا ہم نے عقل سے عصیفہ اب کوئی کہے گا کہ نہیں خلابہ ان کو آنا چاہیے تھا جن میں یہ سیاسی قوت سیاسی بصیرت یہ نہیں کہ وہ اپنا حق رہ سکے پر کوئی بھی لے جائے تو وہ بولتے نہیں تو پھر خلابت کن کو کرنی چاہیے جو خلابت کر دکھائیں کہ جو چیز ثابت ہو اس کے لئے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جب تک ثابت رہو تو یہ خلابت کر کے دکھا گئے ملکوں کو چرا گئے اسلام کو نظام بتا گئے اور ہر ملک دنیا میں چھا گئے تو جن کی باہر دنیا نے دیکھی ان کے بارے میں ہم سے کہ وہ اہل ٹھائی جائے نہیں اللہ کا خرام بتائیں جائے اللہ حکم دیتا انتو ادل امانات امانت ادا کرو الہ آلیہ جو ان کے اہل ہیں وَاِلَا حَکم تُم بین النَّاس اور لوگوں میں جب فیصہ کرنے لگو تو کون آئے کون نہیں انتاک امو عدل تو عدل کے ساتھ فیصہ کرو کوئی سمجھائی بات نہیں آرہی یہ ہے تو میرے اگرے سوال کا دعا آپ دے سکیں گے تو خلافت پھر کس طرح قائم ہوتی ہے خلافت کس طرح قائم ہوتی ہے اللہ کی خلافت کس طرح ہوتی ہے نبوت یہ اللہ کے پر فیصے پر اللہ عالم ہے نبوت کیسے ہے اللہ کے فیصے سے اور خدمت زمین والوں کی انسانوں کی وہ کیسے ہے ان لوگوں کے فیصے سے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خدمت یہ بھی خدا کے فیصل سے تو انسان مجبور ہوتا ہے کہ خدا نے اس خدمت کا فیصلہ انہی کی حق میں کرنا ہے جو اپنا حق بھی ثابت نہ کر سکیں جو اپنا حق بھی نہ لے سکیں حق 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 جو ہے حق جو ہے وہ اپنا لیا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا حق لیا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا حق لینے والے میں اتنی قوت ہو اتنی بصیرت ہو اتنی فرانست ہو اتنی شاہزت ہو وہ اپنا حق لے سکے حقوق لیے جاتے ہیں مانگا نہیں جاتے کیونکہ حق ایک اب اب جنہوں نے خرابت کرنی تھی انہوں نے خرابت کر کے دکھا دی میں ایک غیر جانب دارانہ گواہ پیش کرتا ہوں ایک امیر نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کافر کا کئی نام و نشان نہ ہوتا ساری دنیا میں اسلام لا چکی ہوتی اسلام کا وہ نظام جس طرح خدا کی بادشاہی آسمانوں پر ہے خدا کی بادشاہی جس طرح آسمانوں پر ہے ان لوگوں نے وہ بادشاہی زمین پر کر کے دکھا دی اور پھر اس کی گواہی جماداتیں بیٹھی چلتی ہواوں نے بیٹھی سب مندر کے پانیوں نے بیٹھی امام بخائر رحم اللہ نے نقل کیا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبر اہد پر تھے کہ اس میں ایک لرزہ پیدا ہوا جب پہاہ لرزہ آہد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پاہو مارا زمین مارا پاہو مارا اور کہا کہ اے زمین سکون کر تم پر علیہ کا نبی ہوں تم پر ایک نبی کھلا ہے وہ صدیق ہوں اور ایک صدیق ہے وہ شہیدان اور دو شہیچات کھڑے ہیں تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو پہاہر کا زلدہ ہو گیا تو یہ نبی پاک کا جو حکم تھا اس کی آبرو کس نے رکھی اللہ نے اللہ رب بلیزت نے اس کی آبرو رکھی حضور نے کہا اے زمین سکون کر کیا تو اس پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید نہیں تو حضور نے جو کہا اس کی آبرو کسے رکھی اللہ نے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کی آبرو رکھتا ہے ان کی عزت کن رکھتا ہے ان کی باتیں سنتا ہے حکم خدا کا ہوتا ہے عزت ان کی ہوتی ہے حکم خدا کا ہوا اے پہار سکون کر جا اور عزت ہو گئی حضور کی ان کے سامنے اور ایک صدیق بھی ترکھات اور دو شہید بھی سے یہ ہے ہمارا آل سنوال جماعت کا عقیدہ اور جو لوگ توحید میں مخلص رہی وہ کہیں گے دیکھا دیکھا حضور نے پہار کو خاموش کر دیا یا نہیں زلزہ روگ دیا یا نہیں ہم قرآن کی آنشی میں یقیدہ رکھتے ہیں کہ تکوینیات پر باچہ خدا کی ہے سورج کو مشرق کے وہ تلو کرتا ہے مذہب میں وہ غروب کرتا ہے اور دن اور رات کے فاصلے اور دن اور رات کے اوقات میں کمی بیشی یہ سارے تکوینی پیسے خدا کے ہاتھ میں ہیں تو اب بات وہی ہے لیکن جو لوگ آل سنوال جماعت ہیں وہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حضور کا یہ عرض کرنا ہے اے پہار تو سکون کر اور خدا تعالی نے تکوینی طور پر حکم دیا کہ پہار سکون کر جائے تو توحید بھی باقی رہی اور بزرگوں کی عزت بھی باقی رہی اور جنہوں نے توحید کا پیغام بگاڑنا ہو کہ اس طوری سے خالد جائے وہ سینے میں نہ ہوتے وہ کہے کہ دیکھا پہار کو رو کر دکھایا یا نہیں دکھایا یا نہیں تو جو خدا کے کام ہے وہ تو بندوں کی سوئل بندوں کی سوئل خوشش پہ عبادت کا دھوکہ بندوں کی تاظرین نہ کر بندوں کی وہ تاظرین جس میں عبادت کا رنگ آ جائے جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر ہم مانتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے پھر ایک وقت آیا کہ اس دور میں ایک پہار پھر دلدر میں آیا تو حضور نے تو اپنی بات کہی تھی اے پہار سکون کر کیا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید نہیں ہیں تو جب عزت عمر کا آیا ترت عمر نے بھی زمین پر پاؤں مارا اور کہا اے زمین سکون کر کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کر دکھا وہ عمر جس پر کے زمین و آسمان کی بادشاہ ہی چلتی ہے کیا عمر نے عدل نہیں کر کے دکھا اور زمین سکون کر گئی اب اتنا عدل زمین دوائی دے تو میں ارض کرتا ہوں کہ جس طرح منشہ خدا بندی ہے کہ آسمانوں پر اس کی بادشاہ ہی ہو ان پاکباز انسانوں نے زمین پر ویسی بادشاہی کا ان پر کے دکھا دی وہاں تو فرشے تھے اور یہاں خلفاء راشدین کے ماننے والے اور ان کو آگے کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَعْمُوْكُمْ اَنْ تَوْدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَا اَحْلِيَا اب اللہ نے اگر مطالعہ کا موقع نہیں دیا لیکن اکرہ سمجھ تو آپ کو دی ہے نا اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ تم ان لوگوں کے مالات پوچھتے ہو کہ وہ خلافوں پر آنے کے اہل تھے یا نہیں جن کی اہلیت کے نمونے دنیا نے مان لیے اپنوں نے مان لیے غیروں نے مان لیے اور قوموں نے اس کی اشادت دی دوست میں توجہ سب دلا رہا ہوں کہ آسمانی عوضہ کیا ہے نبوت اور رسالت زمینی عوضہ کیا ہے خدمت اور خلافت خدمت اور خلافت کے آداب اور اس کے پیمانے یہیں ڈہلیں گے یہیں ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی امانتے ہیں یہ اس کو یوں کرو ایک امانت ہے آسمانی اس کا نام ہے نبوت اور رسالت اور ایک امانت ہے زمینی اس کا نام ہے خدمت اور خلافت تو خلافت جن کے نزید ایک عطا ہے ایک عوضہ ہے وہ بلیدی غلطی پر آگے یا نہیں بلیدی غلطی پر آگے اور ہم اس کو انگریزی میں اگر کہیں تو یہ کہیں گے کہ خلافت جو ہے یہ سروش ٹو در نیشن ایک سروش ہے یہ سروش ہے اور یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ خدا تعالیٰ کا فرم میسید ہے تو آل سنت و جماعت اس لحاظ سے بلکل صحیح رسے پر ہیں کہ انہوں نے ہدایت تولیر کتاب و سنت سے کتاب و سنت سے اور خلافت قرام کی اہلیت کی بنا پر ان لوگوں کے ہاتھوں دے چلے جو اس کی آہل ہیں اور اس کو چلا سکیں ہم اس میں ایک شخص زلہ میاں والی میں پاکستان زلہ میاں والی میں تھا تو انہوں نے ایک نظم سکھائی بچوں کو تو بات کو اپنے جو کہہ رہا تھا لیکن بچوں کو میں روکا کہ ہم بے ادمی کا انداز نہیں کرتے جلسہ ہم نے کیا تقریح ہم نے کیا تو چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں چھوٹے بچے جو رہا ہے ان کے موں میں وہ شاعریں باڑھ دی اور تو انہوں نے منہیں میاں والی زمان میں اور تو انہوں نے منہیں مشکل کو شاہ تو انہوں نے منہیں مشکل کو شاہ جائے اپنی خلافت بیٹھا کھسا اللہ یہ اپنی خلافت بھی وہ نہ لے سکے اور دوسرے چھے اور جب کہا جائے کہ وہ نہیں لے سکے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی نہیں تھے تو تم نے غیر سیاسی کوئی خلافت دینی ہے تو دوستو عزیزو بزرگل بھائی ہو ذرا سوچو جب انہوں نے کہا بچے نے کہ تم جگہ جگہ یہ عقیدہ پہلاتے ہو کہ انہوں نے مشکل کو شاہتے ہیں آنیں آنیں ہمارا عقیدہ ہے تو وہ مشکلات جب ان کے آگے آئیں کہ ان کی خلافت دوسرے لے لی تو انہوں نے واپس کیوں نہ لی تو ایک میرے سامنے ایک ذاکریں بڑھا کرکا کہ وہ تو تھی کہ وہ تو تھی پر خدا کا حکم یہی تھا کہ قوت تو تھی کہ وہ لے سکیں پر خدا کا حکم یہی تھا تو میں نے کہا اگر ہم نے کہا کہ حضور کے بعد خلافت پر اب وہ کے صدیق ہیں امام اول تو تم اس کو کیوں نہیں کہتے خدا کا حکم ہے کیونکہ انہوں سے پہلے نے کہا یہ خدا کا حکم تھا یہ خدا کا حکم تھا تو ہم نے جب کہا کہ وہاں کے صدیق رضی اللہ تعالی نے اس مقام پر ہے تو دوستو عزیز و بزرگر بھائی ہو آپ اس بات کا فیشہ کے ذہن میں اور پوری زندگی بار آپ کے یہ بات کام آئے گی کہ خلافت ایک عزت ہے یا خدمت ہے یہ عزت ہے یا خدمت ہے ایک بات جو عزت ہے جو عزت ہے وہ یوم آخر پر عزت اور بڑے گی لیکن جو خدمت ہے خدمت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نظامت اور حسرت کے آنسوں سنیں تو حضرت ابو زر کو کہا یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کی جلد دوسری سوہہ ایشو اکیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امارت کا نقشہ کہہ جا کہ امارت ہے کیا تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا امانتن کہ یہ جو امارت ہے لوگوں کی یہ ایک امانت ہے اور جو لوگ نیک تھے حرقبوزہ کفاری اتنے نیک تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ چلتے ہیں ان پر عیسی بن مریم کی شیرت کا ساہہ پڑتا ہے جس طرح عیسی بن مریم اپنے زود میں اپنے زود میں انتہا پر تھے تو اس کی جلد جب آئی صحابہ میں تو ابوزہ کفاری پر آئی اور یہ راز کھولا کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس سے زیادہ صادق زود کے ساہے میں کسی کو نہیں دیکھا جتنا ابوزہ کفاری کو تو ان کی نیکی میں اور درجے میں کوئی قرام آ نا لیکن ان کو کہا یا ابوزہ اے ابوزہ لا تتو بل امارہ لا تتو سالیل امارہ تم نے اوڑا نہیں مانگنا فا انہا امانت یہ امانت ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانت ان کے ثمت کرو جو اس کے اہل ہیں تو ابوزہ کفاری کو کہا تو معلوم ہوا کہ خلاف صرف نیکی سے نہیں اہلیہ سے دیکھی جائے گی تو فکرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابوزہ یہ تم نے اوڑا مانگنا نہیں کیوں اس لیے کہ یہ امانت ہے اور قیامت کے لئے یہ خیل جنبا نظامتوں رسوائی بھی ہو سکتی ہے نظامت بھی اور حسرت بھی ہو سکتی ہے تو آپ اس طرح کا وجہ دلائیں بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور خلافت کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت و میرا کہ نعمت المرضیتو و بیسط الخاتمہ و بیسط الفاتمہ کہ اوڑا جو آئے وہ کیا ہے ابتدار میں بڑا انعام رہے جب کسی کو کسی اوڑے پر بٹھایا جائے اور کرسی دی جائے تو فرما یہ فنعمت المرضیتو جس طرح ماں دودھ پر جانے پر جب بچوں کو آئے تو بچوں کے انعام رہے بچے نے نہ کوئی منس کی ہے اور نہ مانگا ہے لیکن ماں کا دودھ ماں کی چھاتی جب اس کے موں میں آتی ہے تو کتی بڑی نعمر ہوتی ہے کیوں یہ اپتدار ہے تو نعمت نعمت المرضیتو یہ اطلاع میں جو اوڑا ہے یہ ایک اعنام دکھائی جیتا ہے و بے ست الفاتمہ تو لیکن اس کی انعام بہت برا ہے تو اگر یہ ایک آسمانی عدد ہوتا تو پیغمبر تو کہتے کہ دے ست الفاتمہ فاتمہ کہتے ہیں انعام کو جس طرح مرضیتو کہتے ہیں آغاز کو تو فرما بے ست المرضیتو کہ نعمت المرضیتو و بے ست الفاتمہ اور جو پرمیگنڈا کرنے والا تو دیکھو جی فاتمہ کی بیدوی کردی کہاں بے ست الفاتمہ اور یہاں فاتمہ لوگوی معنوں میں آئی یہ علمی معنوں میں نہیں اب کیا کریں کہ جب عام تیریویر میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو جو سننے والے ہیں وہ نہ اس طرحات سے واقع ہوتے ہیں نہ اس کے علمی مدارکوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ دیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی عوضے کے بارے میں کیا کہا کہ قیامت کے دن یہ ارسوائی نظامت اور حسد ہو سکتا ہے تو اگر یہ آسمانی انتخاب سے ہو تو کبھی حسد ہو سکے گا اب رضا توجہ کیجئے دیان ہے بھائی توجہ کر رہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیمار تھے تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فالیو صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہو کہ نواز پڑھائے یہ کس نے کہا کوئی سوت نہیں ہے یہ جو کہا نا تم مرو ابا بکر تم ابو بکر کو کہو کہ نواز پڑھائے تو حضور نے کن کو کہا ابو بکر کو نہیں آپ نے لوگوں کو کہا صحابہ کو کہ تم کہو ابو بکر کو نواز پڑھائے مرو ابا بکر ابو بکر کو تم کہو ابو بکر کو نواز پڑھائے تو حضور نے کن کو کہا آپ تو کہہ دو حضور نے صحابہ کو کہا لوگوں کو کہا کیا فالیو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کو نواز پڑھائے لوگوں کو کہا تو طالب المانہ سوال پڑھائے ہوتا ہے کہ حضور نے خود ہی کیوں نہ کہہ دیا اے بو بکر تم مرواز پڑھائے کوئی سوچو حضور وگر شدیق ان کے زیادہ قریب تھی سک بھی نہیں سوچ تو آپ نے ابو بکر کو خود نہیں کہا کہ نواز تم پڑھاؤ اس میں راز گیا تھا اس راز سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں اور نبوت کی بصیرت اور شان کھل کا سامنے آتی ہے حضور نے کہا ابو بکر تم کہو کہ نواز پڑھائے میں نے اپنی رضا ظاہر کر دی کہ ابو بکر اس کے لائق ہے لیکن کہو تم اشارہ دے دیا کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے کوئی سمتے کوئی کل کا فیصلہ اس سے کیا مراد ہے کہ جب میری وفات ہو جائے گی تم نے سربراہ کو چننا ہو تم نے سربراہ کو چننا ہو تو فیصلہ تم نے کرنا ہے میں نے تمہیں راپر لگا دیا تمہیں راپر نماز میں چونکہ تاخیر نہیں ہو سکتی اس لیے نماز کا ایمان تو ابھی سے ابو بکر کو مقرر کر دو نماز میں تاخیر نہیں لیکن حکومت کے انتخاب دے دو ہے کوئی حج نہیں تو اشارہ دے دیا کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے یہ سمجھے سمجھا گی نا آپ بتائیں بلکل آگئے کیوں جیسا سمجھا گی میرے زمان کو مشکل توئی ہیں کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کر دیا کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا ہے تو یہ جو میں نے راز آپ کو بتایا یہ راز کھلا کس پر حضور کا یہ جو راز ہے کھلا کس پر یہ کھلا سیدنا حضرت علیہ مرتضا پر ہم ان کے بھی عقلی رضواند ہیں ان کی بھی فضیرت اور شان کا اقرار کرتے ہیں ان کے مقام کا پورا اعتراف کرتے ہیں حضرت علیہ نے کہا کہ حضور کے جو آخری دندے میں بیماری کے کن تم صحیحاں غیرہ مریض ہیں میں تندرسہ بیمار نہیں تھا حضور لیٹے سے بیماری کے آخری دنوں سے گھسر رہے تھے تو میں وہاں موجود تھا کن تو صحیحاں میں تندرسہ غیرہ مریض ہیں وکن تو حاضر غیرہ غائب ہیں اور میں حاضر تھا غائب نہیں تھا آپ اگر کیا تھے تو مجھے آگے کر دیتے پھر یہ لوگ پر اپنے گھنڈا کر سکتے تھے کہ خلافت علی کا اقصہ جب امامت کے لئے انہوں نے ابو بکر وکرہ کیا تو پھر اب ان کی خلافت میں کیا شکرہ جاتا ہے تو ارتلیہ مرزا کہتے ہیں کہ میں تندرس تھا مریض نہیں تھا اور میں حاضر تھا غائب نہیں تھا جب آپ مجھے حضور نے امامت کے لئے آگے نہیں کیا تو جب حضور کی فاتح فر نظر نہ فی امر نہ ہم نے اپنے موانوں پر بہت غور کیا تو ہم نے فیضہ کیا کیا کہ دنیا کے لئے اس کو چنوں جس کو اللہ کے رسول نے دین کے لئے چنا ہے تو نماز کیا ہے دین اور نظام کیا ہے نظام حکومت دنیا تو فرما فرغین علی دنیا نہ ہم نے خلافت کے لئے چناوں اس کو جس کو اللہ کے رسول نے چنا تو ہمارے دین کے لئے تو یہ راز کس نے کھولا حضرت علیہ مردانی تو اس پر یہ غور کرو کہ حضور نے یہ کیوں کہا اے ابو بکر تم آگے ابو بکر کو کہو کے نماز پڑھائیں اشارہ دے رہا کہ کل کا فیصلہ تم نے کرنا ہے حاکم نے مستدرق میں حضرت علی کا بھی ایک قول نقل کیا کہ ہم نے غور کیا اپنے معاملے میں تو ہم نے اپنی دنیا کے لئے اس کو چنا جس کو اللہ کے حصول مارے دین کے لئے چنا تھا تو از طریقے اس بات کو پورا مکمل کر کے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور خود مقرر کیوں نہیں کیا آل تابو بکر صدیق کو خود اپنا جانشین کیوں نہیں ٹھرا یہ سوال یہ سوال سمجھا آگیا نا عقل انسانی تجربات آئینہ میں سوال کرتی ہے کہ حضور نے خود مقرر کیوں نہیں کر دیا اس لئے کہ جو پیغمبر کا مقرر کیا ہو پیغمبر کا مقرر کیا ہو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور جو امت کا انتخاب کیا ہو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے حضور چاہتے تھے کہ میرے بعد اس ہی امانت امت کی امانت وہ سنبھلے کہ اگر وہ قائم کرے ٹھیک کام کرے ٹھیک سبحان اللہ اگر نہ کرے تو امت کو حق کو اٹھانے کا تو اگر خود مقرر کر جاتے تو امت اٹھا سکتی پھر تو اگر امت اٹھائے اور کہ تم اس وقت مناسب نہیں تو وہ کہے گا تم قوم ہو مجھے تو حضور نے مقرر کیا تو حضور نے پہلے مقرر ہی نہیں کیا تاکہ اس کے اوپر باہر رہے گئے بوجھ رہے کہ مجھے جواب دینا ہے قوم کے سامنے جواب دینا ہے تو سر برا کون ہو ہاں جائیے جس سے جو قوم کے سامنے جواب دے ہو تو نبی کا مقرر کیا ہوا کہیں کہ سکتے ہیں اس کے لیے ایک مثال ہے امام بخار رحمت اللہ نے اپنی صحیح میں میرے پاس حوالہ شاہ نقل دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشک روانہ کیا کہیں لشک روانہ کیا اور کہا لوگوں اس کے ساتھ جانے والوں یا فوج میں شامل ہونے والوں یاد رکھو من اطا امیری جس نے اطاعت کی اس کو جس کو میں نے امیر مقرر کیا فقد اطانی اسے میری اطاعت کی ومن اطانی اور جسے میری اطاعت کی فقد اطا اللہ اسے اللہ کی اطاعت کی یہ کہہ کہ اسے روانہ کیا آگے اس امیر نے کیا کیا لشکر کو کہا ایک جنگل میں پہنچ کر لکڑیاں اکٹھی کرو لکڑیاں اکٹھی کرو انہوں نے جنگل کی لکڑیاں خوش خوش اکٹھی کر لیں اور دیر کر دیا یہ حیران تھے فوجی کہ کہہ کے لئے تو حضرت نے فرمایا یعنی امیر نے کہ اب اب آپ آگ لگا دو جب آگ بڑکی جب آگ بڑکی تو امیر نے حکم دیا کہ اب اس میں اندر چھلانگ لگا دو اب جب کہا کہ اندر چھلانگ لگا دو تو حابہ میں سے بعد نے کہا ہم نے تو اس کو پیغمبر مانا تھا ہم نے تو حضرت کو نبی مانا تھا آگ سے بچنے کے لئے ہم نے کہا کلمہ پڑھا تھا آگ سے بچنے کے لئے اور کلمہ پڑھ کر بھی آگی چلو ہم چاہ کر حضرت سے پوچھ رہے تو حضرت تو خود کہیں تو پھر جان بھی حضرت ہے لیکن پوچھ تو لیں انہوں نے امیر کی یہ بات نہیں مانی تو وہ واپس آئے تو حضور سے عرض کی کہ حضور یہ تو امیر صاحب یہ کہتے ہیں ہمیں فرمایا تم نے اچھا کیا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے پھر کبھی نہ نکل سکتے پھر کبھی نہ نکل گئے اور آگے بچ جاتے ہیں اور اس طرح کی آگ جو اللہ کے قانون کے خلاف لگی ہو یہ کبھی نہیں بوچھ چکے اگر تم اس پر داخل ہو جاتے ہیں پھر کبھی نکلنا نصیب نہ ہوتا انہم تاعت فی المعروف یاد رکھو کہ جو امیر کی اطاعت ہے وہ ان کاموں میں ہے جو اسلام کے اپروبڈ ہوں جن کاموں کو اسلام نے اپروب نہیں کیا اسے ان کی اطاعت نہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا مترک کردہ غرض بھی چل سکتا ہے اور حضور نے جب کہا کہ تم نے اچھا کیا اس کی بات نہیں مانی اس کے معلوم ہوا کہ اگر نبی کا مقرک کردہ ایسا ہو کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اگر نہیں پتا گئی امیر کیا ایسا کرے گا تو پھر نبی پر اس کا کوئی بار نہیں اب یہ یہ بات ہے کہ فرما انمتا تاعت و فرما روح کہ معروف جو اسلام کے جانے ہوئے کام ہیں اس میں ان کی ضاعت دوسروں میں نہیں تو حضور نے آخر وقت میں کسی کو جانشین مقرر کیا ہی نہیں نماز کا جانشین مقرر کیا حضرت وقتر کو ان کو کہا تم کو اور ان مقرر کو آگے کرو لیکن خود مقرر نہیں کیا تاکہ خود کسی کو مقرر کردے تو آئندہ امت کو یہ نہ کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اس وقت کسی کو مقرر کیا اس کا تو پھر حد بھی کر لیا کہ جب وہ لوگ پہنچے کہ ہم آج میں چھانے لکھ رہا ہی جانا پاک میں ہوا اگر تم لگا دیتے کبھی نہ نکل سکتے لیکن حکمہ سمجھ آگئی یہ حضور نے جو مقرر نہیں کیا اب یہ ایک بھار کین پڑا ان اللہ یا امورکم ان اللہ یا امورکم کہ تم نے فیسرہ کرنا ہے اب حضور نے کن کو کہا کہ تم کہو اس کو تم کہو ان کو اس لیے کہ آگے تم نے کہا رہا ہے تو پھر صحابہ نے کہا اب جو بھی امام ہوگا جو بھی امام ہوگا اور جو بھی قائد ہوگا وہ شریعت کے قانون کے مطابق ہوگا اور جب تک میں شریعت قانون کے مطابق فیاسے کرتا ہے تو اس کی پہن بھی کرو اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو شریعت کے قانون کے مطابق نہیں اس کو رکھ سے چھوڑ دو تو بات یہ ہے ایک سوال کا جواب مجھے سوال کیا گیا تو میں اس سوال کا یہ جواب دیتا ہوں کہ حضرت عمر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتخاب کہ ان کو کہیں ہم خلافت میں آگے خدمت میں آگے جانشینی میں آگے آگے کہیں یہ انتخاب کہاں عمل میں آیا سوال سمجھے کہ اب وقر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خریبہ چوراں گیا تو یہ انتخاب کہاں عمل میں آیا کس جگہ جواب سکیفہ بنی شاہدہ میں سکیفہ بنی شاہدہ کیا تھا جس طرح گاؤں میں گاؤں میں کوئی حویلی ہوتی ہے بڑی کوئی دارہ ہوتا ہے جس میں قومی فیصلوں کے لئے لوگ کٹھے ہوں تو اس طرح بڑے بڑے دائرے دیتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کے ان میں سے انسار کے ایک دائرہ کا نام تھا جتوہ چھت پڑی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بنی شاہدہ کا یہ چھپ یہ ہے چھپر کہ جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں سکیفہ چھت کو کہتے ہیں سک تو سکیفہ بنی شاہدہ میں اکٹے ہوئے کون انسار صاحبہ کا اب یاد نہیں کہنا تھے صاحبی وہ لیکن مسئلہ سمجھنے کے لئے تو وہ سکیفہ بنی شاہدہ کن کی جگہ تھی انسار کی کن کی انسار کی تو وہاں جمع ہوئے کون انسار اور ان کا صدر مجرس صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھے وہ اندر بیٹھے سر پر کپڑا لیا اور بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے انسار جمع تھے اور انسار میں یہ بات چلی کہ نبی مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ تو اہم مکہ سے اور ہم لوگ مدینہ والے ہم نے نبی کا استقبال کیا ہم نے مکہ کے مہاجرین کو اپنے اندر بسایا اور ہم حضور کی عمد میں داخل ہوئے اب یہ انتخاب نبوت کا یہ تو اللہ کا تھا ہمارے تو اختیار میں جلت میں کوئی بات نہ تھی لیکن اب ان کا جانشین کون ہو اس میں تو ہمیں بھی اختیار ہے نا کیونکہ اللہ کی یہ آیت ان کو بھی آتی ہوگی تو کہا کہ اس طرح کہتے ہیں کہ نبی مکہ والوں میں سے اور جو جانشین وہ مدینہ والوں میں سے ہو یہ کون مشرق کر رہے تھے انسار کہا سکیفہ بنی سائدہ یہ مدینہ میں ہی ایک جنہ تھی سکیفہ بنی سائدہ تو وہاں مجھے بھی آپ مشرق کر رہے تھے کہ اتفاق سے وہاں سے ایک صحابی حضر نومان وہ پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا سارے انسار جمع ہیں وہ صحابی کے دل میں خطہ گزرا کہ اب تک سارے مسلمان ایک تھے مکہ والے مدینے والے ایک تھے اوسر خضر ایک تھے یہ کیا کہ انسار اکیلے یہ فیصہ کریں تو یہ حسٹ کا جانا ہو دائے حضور ابھی ابھی دنیا سے رفت ہو رہے ہیں تو کیا یہ امت بر جائے گی تو حضر نومان بن مشیر رضی اللہ نے باہ کر گئے مرز نبی میں مرز نبی میں کون بیٹھے تھے مکہ والے جو لوگ مکہ سے آئے مہاجر بن کر آئے وہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں ان کے دل غم سے چھوڑ ہو رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم سفر آخر پر چلے گئے تو جس قائد کے ساتھ انہیں مکہ چھوڑا جس رابر کے ساتھ انہیں مکہ چھوڑا اب وہ دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے ان کے دل غم سے بہر ہوئے تھے لیکن ٹھے کہاں مسجد نبی میں تو مہاجرین کہاں تھے مسجد نبی میں اور انسار کہاں تھے سکیوہ بنی سائدہ میں تو سکیوہ بنی سائدہ کا حال نومان نے جا کر ان کو بتایا تو ان میں جو بڑے اور حض ابو وکر اور غالبن ابو بیدہ بن جرہ غالبن کے درشی میں کہتا ہوں یہ وہاں سے جلدی سے دوڑے کہ آج امت کو سنبھال لے کا وقت ہے کوئی ایسا اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہ امت بکھرے ہو جائے پھر دنیا کیا کہ پیغمبر کے بعد امت سنبھل نہ سکی تو جلدی سے انہوں نے ان کو اترا دے اور یہ آگئے تو لمبی بات نہیں کرتا یہ بات سمجھئے کہ وہاں سکیفہ بنی سائدہ میں حضرت ابو وقت خریفہ چکان گیا جس میں مکہ کے آدمی ان کے پاس تین دو تین ہی سے باقی سارے انسار تھے اور وہ جمع وہاں ہوئے تھے اپنے سے کسی کو کرنے کے لئے انسار کی در سے آواز آئی انسار کی در سے آواز آئی کہ نبی تو خدا کا انتخاب ہے اور ان کے وزیر ہم بنے نہن لگوزرہ ہم بنے تو کہا کہ اب عمرہ جو سلطل کو چلائیں ان کا تو انتخاب ہو انہیں سے انسار سے اور جو مکہ والے ہیں وہ ان کی وزارت پر ہیں اب اگر اس طرح ہو جاتا تو پہلے دن ہی یہ گروہ بندی ہو جاتی نا کہ یہ انسار نبی پاک تو انتخاب کو مٹانے آئے تھے نبی پاک کو جوڑ نہیں آئے تھے تو یہ بات منشاہ حساب سے خلاف تھی اس پر اور آپ نے فرما جس کا حاصل میں اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں آپ نے کہ عرب میں عرب میں لوگوں کی عزت زیادہ کس نام سے ہے کعبہ کے نام سے کعبہ قریش کی بنا ہے اور پورے عرب میں کعبہ کا احترام اتنا سا کہ کعبہ کے مطولی جب تجارت کے لکھ ہوتے تو کسی ڈاکو میں محمد نہ ہوتی تھے کیونکہ تجارت کعبہ کو لوڑ سکے ان کے کعبہ تجارت کے لئے چلتے تو شام کی طرف بھی چلتے اور یمن کی طرف چلتے دو سفر ان کے ہوتے سے اللہ تعالیٰ میں قرآن کی میں فرما لئی علاو قریش قریش کے دلوں میں جو ان پر ڈال دی گئی رہ تشتہ اے ان کا سمائے میں چلتی تجار تی گرمیوں کے موسم میں اور ایک سردیوں موسم میں اور جب قریش کا قابلہ چلتا تو عرب کے عام ہو کہو یہ کعبہ کے مطمئنی کعبہ اس وقت ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے تو ایک احترام کعبہ کا جذبہ ڈاکو کے دلوں میں کنے اتارا ڈاکو کے دلوں میں کوئی پابند ہوتے کانون کے تو ڈاکو کے دلوں میں یہ جذبہ کسے اتارا رب العالمین نے وصف فلیاب رب حاضر بیت فلیاب رب حاضر بیت اور تمہیں عزت ملی اس کعبہ کی وجہ سے تو اب تمہیں اسی میں اللہ کا رہے ہیں اگر اپنا نبی کھڑا کر دیا تو جو کعبہ کا حضر بیت تو اسی کی بیت اس رب کا کیا حسان ہے جنہوں نے ان قریش کو اس وقت کی منزلے آتی تو کعبہ کا صدقہ ان کو روٹی ملتی اس وقت دن کو کھڑا جب دنیا بھونکی ہو رہی ہے اور جب دنیا خوف پہ ہے تو آمن دیا اور تمہیں تو عزت ملی کعبہ کے صدقے اور اب اسی کو بسانے والا جب آگیا او تغمبر تو تم اس کی مخالب کر دوں تو اب صدیق نے اس رق کو چھیڑا اور کہا کہ عزت ہمیں ملی ہے اس کعبہ کا صدقہ تو جب تک یہ کعبہ بارے ہوں گے اس کعام میں آگے تو سارا عرب عزت کرے گا ان کی ایک حیبت ہے ایک شوقت ہے ایک محبت ہے اور ایک تاریخ ہے تو اتنے حضرت عرب کے صدیق نے اتنے سو سے یہ بات کہ کہ ان کے سینے اترائے کہ وہ بھی صحابی سے سو جنہیں غلطی کر سکتے ہیں پر فیسر میں غلطی نہیں صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ سو جنہیں غلطی کر جائیں لیکن اللہ ہم معصومون من ذالک تو حضرت عبر صدیق کا انتخاب کہاں ہوا اب میں ایک سوال کرتا ہوں تو آپ نے اس کا جواب دے صحیح سوال ہے حضرت عبر صدیق کا خلیفہ کے انتخاب کہاں ہوا حضرت عبر صدیق کا خلیفہ کہاں چنہاں گیا ان کا انتخاب خلافت کہاں ہوا یہ سوال جواب ان کا انتخاب خلافت ہوا مخالفوں میں جو ان کے مخالف تھے مہادرین کے مخالف تھے انسار اور چاہتے تھے کہ خلافت ہم میں ہو ابو بکر انتخاب ان میں ہوا تو اگر ابو بکر انتخاب ایک سادش ہوتی تو انتخاب اپنا میں ہوتا مرض نبی ہوتا یہ جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر انتخاب کر لیا ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں ذرا تاریخ کے آئینہ میں اترو اور سوچو میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو بکر کو منتخب جو کیا اپنوں نے یا غیروں نے غیروں نے مومن مومن کے لحاظ سے وہ اپنے سے لیکن دنیا کی درم بندی میں تو انسار تھی تو انہوں نے چنا اب اس کو کوئی سالس کہا سکتا جب کوئی سالس ہوتی ہے کہ قبضہ کرنا فور سے ملی قبضہ کرو تو سالس کام ہوتی ہے جب اپنی برادی ساتھ ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر فیصل ہو کبھی دنیا میں دیکھا کہ مخالفوں مخالفین میں بیٹھ جن کے حق فیصلہ ہو جائے تو وہ حق کا فیصلہ حق کا جلال ہے اللہ تعالی نے دو قلوب پر اترتا ہے اس کو کہہ دینا کے بردستی یہ تو انہی کام ہوتا ہے جو عقل سے پیدل ہو اللہ تعالی نے عقل استعمال کے لئے دیا یا سمبال کر رکھنے کے لئے عقل استعمال کے لئے اب یہ تاریخ کا ایک بیزلاگ فیصلہ ہے کہ ابو بکر وہ خلیبہ چونانک کنوں نے خلیب حلطہ بکر نے یہ تقریر کی جو میں نے کہا کہ ہمیں عزت ملی کعبہ کی وجہ سے تو اس لئے اے انسار تم وہ ضرع بن جاؤ مرد کرنے والے لیکن عمراج ہوئیں گے وہ کعبہ کی نصور سے وہی ہوں گے جو کعبہ کے مطمئلی ہیں تو جب حضرت عزت 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 کے مطابق جو شخص پوری عمت کو سنبھال تھا جو سیاسی بصیرت اور سوچ رکھتا ہے وہ عمر ہے تو اس کی ہاتھ پہ بیعت کریں یہ عزت 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 نہیں سی عمت پر بہا نازک وقت تھا اور نازک علمہ تھا انہوں نے کہا کہ جو شخص سمار تک عزت عز عز تک عزت 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 کبھی سوال ہوتا ہے دیرک کبھی انڈریکٹ انہوں نے سوال کر دیا کہ ابو بکر قرآن نے جو کہا ہے ثانی سنین اِذْا مَا فِي الْغَار وہ میں ہوں یا تم اِذْا مَا فِي الْغَار جو قرآن نے کہا ہے وہ میں ہوں یا تم اس کا جواب ہو بکر بس کو ہی نہیں سا آنے قرآن کی کھلی آیت تھی اللہ تنسرو فَقَدْ نَسَلَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْلَّذِينَ کَفَرُوا ثانی سنین اِذْا مَا فِي الْغَار اِيَّقُولَ الْسَارِبِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهُ مَانَا فَانَرَ اللَّهُ سَقِينَةُ وَلَهُ توجہ کیجئے جب ابو عمر کے صدیق سے کوئی جواب میں بن سکا جو عمر بلکتے تھے عمر عمری سے ایک ہی بات آرسی کہی اور کوئی تمہید نہیں باندھی تمہید نہیں باندھی تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو تمہید باندھتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ تمہید نہیں باندھتے تھے صحابہ کرام تمہید نہیں باندھتے تھے اور جو انبیاء کی تقریر ہے ان قرآنِ 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 اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء تمہید نہیں باندھتے تو جب یہ واقعہ ہوا خیر تو اس وقت حضرت ابو وقر کو خلیفات چنان گیا لیکن یہ کیا تھا حضرت عمر نے حضرت عمر کو خلیفات تر سلیم کیا گیا اور ان کی بیعت ابو ویضا بن جرار نے حضرت عمر نے پہلے اور پھر سب انسار نے کی لیکن امت کی بیعت ابھی نہیں پھر ان کو لے کر چلے محجر کی طرف جہاں تمام محاجرین بیٹھے تھے تو پھر ان محاجرین کو جب پتا کہ امت نے چل لیا ہے ابو وقر کو تو محاجرین نے بھی کوئی استراف نہیں کیا انہوں نے وہیں آنکھا دی اور وہ صدیق نے پھر وہاں ممبر نبی پر خطبہ دیا وہ اسلام کا اس امت کا پہلا خطبہ تھا اس سے پہلے حضرت عمر تو خطبہ دیتے رہے لیکن امت کا خطبہ پہلا تھا حضرت عمر صدیق حضرت عمر کی بیماری کے دوران نماز تو پڑھتے رہے لیکن آج محاجرین نبی پر خطیب امت کا خطیب پہلے دن آیا اور جو حضرت عمر نے خطبہ دیا وہ اسلامی منفیسٹو ہے کہ دنیا میں جب تک اسلامی قانون کے عزت رہے گی تو وہ خطبہ ہے جس میں بنیادی نقوش ہیں عمر صدیق نے دیا میں بہت تلاش کرتا رہا کہ اب وہ کے صدیق کے اس خطبے کی کسی نے شرع لکھی ہو بڑی قیم دی تو میں ناکس مطالعہ کمرور مجھے کہیں نہ ملتا کی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے پھر اس کی شرع لکھی ہے خلافہ راشدین میں خلافہ راشدین کتاب ہے یہاں بڑی تو اس میں میں اس وقت اسے شرع نہیں کرتا لیکن ایسی شرع ہے ایک جمعہ بن اس میں تو شرع نہیں کرتا لیکن ایک بات کہتا ہوں ایک جمعہ ہمارے پاس سونا نہیں اگر سونا ہوتا تو ہر طور پر صدیق یہ جمعہ میں سونے سے دکھتا یہ دو جلدوں میں کتاب ہے خلافہ راشدین جلد اول جلد دوم تو یہ جو میں خطبہ کہہ رہا ہوں یہ جلد اول میں ہے اس کے چاہتی وہ منقبت ہے جو ابھی آفر صاحب نے بھی پڑھی اور قادی صاحب بھی پڑھی ہے اور یہ ہمارے پاس صرف تین سیٹ ہیں ان کے پاس تو بعد میں آپ لے سکیں میں آپ کو جو بہت سمجھانا جاتا ہوں وہ یہ کہ اس خطب کے سوئے ایک فرما اے لوگو میں تم پر سربرات بنایا گیا ہوں اور میں تم میں بڑا نہیں ہوں تم میں بڑا نہیں ہوں ہم سب نو انسانی میں سب انسان ایک جیسے ہیں لیکن مجھے بنا دیا گیا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں تم میں جو سب سے قوی ہے میرے نظری سب سے ضعیف کمدور ہے اور جو تم میں سے کمدور ہے میرے نظری سب سے قوی ہے تم میں جو طاقتور ہے وہ کیا ہے کمدور اور جو کمدور ہے وہ قوی ہے اس کی شرح یہ ہے کہ جو آج تم میں کمدور ہے اے لوگو جو آج تم میں کمدور ہے وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ کل میرے گردن میں وہ رسہ ڈال سکے گا قیامت کے دے اگر میں نے اس کا حق ادانہ کیا اگر میں نے سربراہ ہونے کا حق ادانہ کیا اگر میں دنیا کو انصاف نہ دیا اور گھر بیٹھے انصاف ان کو نہ ملا تو وہ جو کمدور ہے اتنا قوی ہے کہ میرے گردن میں اس دن رسہ ڈالے گا جیسے کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا سارے حمایتی اور سارے وقیر اس دن آجل ہوں گے اور اکیل لفتوں کے ہاں پیش ہونا ہے تو فرما کہ تم میں جو کمزور ہے میری کمی ہے اور جو کمی ہے وہ میری کمی ہے بلے دبا تم میں ہو لیکن میں حکومت کے زور سے اپنے خرافت کی قوت سے اس کی ساری شرارت بطور دوں گا جب تک اسے سچائی وصولہ کرنی جائے حق وصولہ کرنی جائے میں چھوڑ رہا ہے تو کیا جو اللہ تم میں جو قوی ہے کمزور ہے اور جو کمزور ہے وہ قوی ہے اگر کوئی حاکم اس سے چلے کہ پوری رہیت میں جو قوی ہے وہ کمزور ہے سمجھے اور جو کمزور ہے وہ کبھی سمجھے جو کہیں بے اتدالی اور ظلم ہوگا تو یہ بوٹر صدیق کی خرافت کا پہلہ عنوان یہ ہے جو قوی ہے وہ کمزور ہے وہ کمزور ہے وہ قوی ہے اس جمعہ نے آئندہ اسلامی تاریخ پر کیا اثر ڈالا وہ ایک مستقل تاریخ ہے مستقل تاریخ ہے میں اس میں آپ کو نہیں دے لیکن میں یہ ارض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ خلیفہ خود نہ مقرر کریں اپنی پسندیگی بتا دیں اپنی پسندیگی بتا دیں لیکن مقرر کریں امت تاکہ وہ امت کے سامنے جواب دے ہو ایک روایت ہے برادری نے لکھی ہے اس کی میں صدر کا روابہ نہیں کرتا لیکن ہے کہ جیسے میں نے کہا خطبہ دے رہے تھے اور کمیر لمبی سی کسی نے کہا کہ جو یمنی چادریں آئیں ہیں تو حال ایک کو ایک ایک ملی تو آپ کی کمیر لمبی کیسے بن گئی یہ تو چادروں کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ جنب اشارہ کیا عبداللہ بن عمر فرما کہ اس نے اپنے چادریں مجھے دیتے اب جب سوال کیا حضرت عمر پر تو حضرت عمر نے اس کو زور سے بٹھایا نہیں جواب دیا اگر حضرت عمر کو مقرق کیا ہوتا حضور نے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو حضور نے بنایا اس درزے پر لیکن آپ کو جواب دینا پڑا یا نہیں تو حکم تیرے حسالت کا تقاضی تھا کہ حاکم جو بھی چنا جائے وہ لوگ اس کو چنیں تاکہ اگر کوئی سوال کرے وہ جواب دینے کہ اب بند دو اسی لیے وہ نے کسی کو مقرر نہیں گیا اب میں بڑھتا ہے بڑھتا ہے چار سو بیس چار بیس اچھ 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 بھئی یہ میں پوچھا کیاٹا ہے میں کہتے چار بیس تو میں چار سو بیس پر تو ہی ختم کرنا بات کو تھوڑا سا آگے چلانا ہے آپ نے میری باتیں غور سے سنی ہے نہیں غور سے سنی اگر غور سے سنی تو ایک سوال کا جواب دو کیا کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو انسار جمع سے وہ کس کے لئے جمع سے بھول دو کیا رجی ہے اس کے لئے کہ خلیفہ کا انتخاب ہوگا یہی ہے نا کہاں جاں وہاں سے انسار میں اور انسار کا اعتماع مہاجین کے مشرد ہوا تھا یا اپنی مردی سے اپنی مردی سے تو مہاجین جب وہاں پہنچے تو وہ اس کیمپ کے نہیں تھے وہ تو مرد نبی کے سیاہ تھے نا اگر پورے عالمی اسلام میں پوری سردنس اسلامی میں اور پورے مدینہ میں ذرا سا شک بھی ہوتا کہ حضور سنے تو من کنتو مولا والی مولا کیا کر علی کو خلیفہ بنا دیا ہوا ہے تو اس دن انسار کی بات تو توڑنے کے لئے کہا جا سکتا تھا کہ تم کوئی جماع کر رہے ہو خلافوں کا فیصل غزیر خوم میں ہو چکا ہے حضور نے کہتی من کنتو مولا والی مولا تو کسی نے بھی اس سے اسدرال کیا معلوم ہے کہ یہ ہوای نہیں تھی علی کی خلافوں کا تصور اس وقت ذرا بھی ہوتا تو اس کا غفر کہاں کرنا تھا سکیفہ بنی شاہد میں کرنا تھا لیکن اس وقت کسی نہیں کیا اور بات مہاجروں انتحار میں ٹھہری تو ابو بکر کوئی ختمہ دینا پڑا جس میں قریش یا حق بتایا اس سے پتا چلا کہ یہ جو بات ہے کہ طریق و مقر کر دیا تھا یہ ہوای ہوای ہے ہوای بات جس طرح کسی دور میں پاکستان کی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ روشن خیالی سے چلو اسلام کی پوری باتوں پر اور پوری راکیل پر چلنے کا دعویٰ کرنے والو روشن خیالی سے چلو تو اس وقت علماء نے کہا تھا یہ جو تمہاری روشن خیالی ہے یہ خیالی روشن خیالی ہے یہ خیالی ہے یہ اثر روشن خیالی نہیں خیالی روشن خیالی ہے اور جو دینی روشن خیالی ہے وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہیں اب اگر یہ ذرا سی بھی بات لگی ہوتی اور کہیں یہ اعلان ہوا ہوتا کہ خلافت علی کا حق ہے تو اس وقت حوالہ پیش کرنے کے ساتھ تو جب یہ آواز اٹھی ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی بات ہی نہیں تو ایک دفعہ ان کے ایک مناظر نے یہ کہا کہ جی حضور نے آخری وقت میں کارل مانگا اور کلم کہ میں کچھ لکھ لوں تو انتو پوچھا تمہارے خیال میں کسی لئے مانگا تمہارے خیال میں کسی لئے مانگا کہ اس لئے مانگا تھا کہ وہ علی کو خیفہ مکر کرنا چاہتے تھے اے کب جب بیمار تھے تو آپ نے مانگا کاغذ اور کلم اسے ہو چاہتے تھے کہا کہ ہاں تو بھر میں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب دیا کہ اس سے پہلے غزیر خم میں جو اعلان تھا منکون تو موضا پھارے تو وہ خلافت کا نہیں تھا خلافت کا تو آپ چاہتے تھے نہیں سمجھا اگر وہ غزیر خم میں یہ اعلان ہو گیا تھا تو اب نئے سرے سے اس کی کوئی ضرور تھی نہیں اگر ان کو خیال تھا کہ قوم کو وہ شاید بھول چکا ہو تو معلوم ہوا کہ پھر اسی درجے کا اعلان تھا کہ جو بھولا جا سکے اگر اسی درجے کا تھا جو بھولا جا سکے اب تو میں نے کہا پھر اگر ایسا ہی ہے تو اس کو امت بھول گئی ہے چھوڑ دو پھر اس کو امت بھول گئی پھر اسی درجے وہ سا ہی درجے کہ اس کو بھولا جا سکے تو اب اگر قادم مانا تھا لکھ رہے کے لئے خیال تو کہا وہاں فیصل نہیں گئی تھا اور وہاں ہو گیا تھا پھر اسی درجے نہیں تھی اب ایک بات تو بھولا جا سنیں آم طور پر جو جب کوئی فوت ہو تو اس کا غسر و کفن کن کے ذمہ ہوتا ہے گھر والوں کی ذمہ تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غسر دیا گھر والوں نے یعنی حضرت علی مرزا نے دیا تو یہ دستور زمانہ چلا آ رہا ہے کہ فوت ہونے پر غسر و کفن گھر والوں کا تو اگر علی نے دیا اس پر پروف بگنڈے کی یہ دیوار اس طرح کرنا کہ دیکھا صحابہ تو ان کو غسر دینے کو تیار نہ سے یہ کن کا کام ہے جو لگائی کرانے والے ہوں لگائی کرانے والے ہوں کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ نہیں آیا گیا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کو رواب چلا آ رہا شروع سے کہ جب کوئی زندہ ہے وہ قوم کا لیکن جب فوت ہو جائے تو وہ گھر والوں کی ذمہ ہوتا ہے تو اپنا میں رکھیا گیا کہ دیکھو کیا گیا لاشا نبی کہتا بے گورو کفن پڑا لاشا نبی کہتا بے گورو کفن پڑا وہاں ہورا دا تخت خلافت کا فیصلہ ایسی خلافتوں کا بتاؤ اصول کیا تو اس قسم کے پر بے گھنے سے امت میں جو رفٹ بادا ہوتی ہے جو کلمہ پر میں رفٹ بادا ہوتی ہے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے لئے بچے کا طریقہ چاہے اس کا بجے طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پر محال میں اتارو تو میں نے آپ کے سامنے آئت پڑھی اور بتاؤ لیکن یہ بات سمجھ تو بھی آئے گی جب کہے کہ نبوت ایک عزت ہے نبوت ایک عزت ہے ایک شان ہے خدمت ہے اور ایک سرورس ہے اور جب قیامت کے دن قیامت کے یہ مانوی چیزیں حصی سے لباس میں آئیں گی بہت سے چیزیں مانوی اسے حصی لباس میں آئیں گی جیسا کہ قرآن ایک مانوی حقیقت ہے جس طرح یہ حصی زبان میں آئیں گی تو اس کی شکل ہوگی حوض کورسر کی جو قرآن زیادہ پڑھتے ہوں گے قرآن کے شائق ہوں گے یہ جو کہا جائے تھا پہلے کہ آج حوض کورسر کے گھونڈ اور گھونڈ تم پیو جو یہاں حوض کورسر کے گھونڈ پیتے ہیں وہ وہاں بھی پییں گے تو قرآن کی مانوی یہ جلوہ کہا جائے ہوگی اس انداز میں اب خلافتہ کے غلط آسوں میں آ گئی تو اس دن اس کی حصی شکل ہوگی کہ نظامت کی اور نظامت کے آنسو بھی اس غلط کاری کو دھو نہیں سکیں گے جس کی وجہ سے حکومتیں پامال ہوتی ہیں اور ان کی نقشے بد ہوتے ہیں تو حضر ابو کے صدیق رضی علی اللہ تعالی نور کی حکومت وہ اچھی ایک عمر سہی تھی یا نہیں اس کا جواب یہ ہمیں اس کو دلائل دینے کی طورت نہیں دنیا نے دیکھ لیا حضر ابو عمر کی ایک عمر کیا تھی دنیا نے دیکھ لیا حضر عثمان کیا تھی دنیا نے دیکھ لیا اور تعلی کے ایک عمر کیا تھی وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا ہم چاروں خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فوضہ کیا تھا کہ میں خیابت قرائم کروں گا تو اللہ نے خیابت قرائم پڑھ کے دکھا دی اور دنیا نے ان کی ادائیں دیکھیں ان کے افتار دیکھیں تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے عمل کی تصویر کے لینی ہو تو وہ خلافت راشدہ سے ملے گی اگر یہ خلافت راشدہ سے ملے گی تو آپ کو ہمیں اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے ان جو عجوانوں کو کہ جو مختلف چینل دمیں مختلف چینل دمیں غیر ذمہ دارانا باتیں سنتے ہیں تو ان کو صحیح بات کی طرح متوجہ کرنا اور بترانا ہمارا فرض ہے یہ نہیں نہیں ہمارا فرض ہے تو فرض بنے کا معنی کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے بساط کے مطابق سب اس لائن میں کہو تھے کہ ہم نے بغیر کی کو ڈرانے کے بغیر کی دیزل گرنی کے بغیر کی رفٹ کے بغیر کی تفرچا کے ہم سچائی کے پھول اس اندارت پیش کریں کہ اسی خشبو سے سارا محور چہک جائے نیک جائے تو آپ اس طریقے کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں تو پھر ایک سارے عقیدے ان کے غلط ہیں لیکن ایک عقیدہ آپ کو بھی غلط ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے عقیدہ بنالی ہوئے کہ دین وہی ہے جو آپ علماء سے سننے پڑھنا نہیں دین کو پڑھنے والے کتنے ہیں عقید پڑھنا نہیں جب میں کہوں بھی پڑھو ہے نہیں آپ نے تو سنا دیا ہمارا ایمان ہے سنا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے پڑھنا نہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا حضور کی نبوکت پہلا بیج بھویا گیا غار حرام میں کہا جبریل نے آ کر اکرہ پڑھو تو ہمارا پہلا بیج بھویا گیا تو وہ سب پڑھو تو جب بیج بھویا جائے جب بیج بھویا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے زمین کو پانی دیا جاتا یا نہیں تو بیج بھویا گیا اور اس پر پھر خدا کی وحی کی بھارش ہوئی اور پھر جو پودے کھلے ان میں سے ان پودوں کو ان پودے جو کھلے ان میں ہم ابو فقر کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں تمر کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں حضرت عصبان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور علی مرزا کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں اس میں آپ مارے ساتھ ہیں یا نہیں اب دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا اننا کانتا سمیر علیم انکل عبدالغنی نے محمان موزی تھی انکل عبدالغنی ہاں انہوں نے واسے ایسا 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 جنہوں نے آپ حضرت میں جو حضرت صدیق اکبر کے حضور اپنی عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لئے جہاں تشیب لائے تو ان کے انکل عبدالغنی صاحب نے ان سب کے لئے مہمانی کا انتظام کیا کہ صدیق اکبر کی عظم سننے کی لئے بیان کے لئے انتظام کے لئے جو آئے اللہ تعالیٰ کو قبولیتا فرمائے ان کی مہمان نوازی کے لئے انہوں جوز کی اللہ ان کو بھی جزا آتا فرمائے اور جتنے حضرت یہاں دور دور تھے آئے لیکن اب سوئے یہ کہ قریب کے لوگ بہت کام آئے ہیں رہات کے اجمال میں وہ حاضرت تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سواب مشیق فرموا دے ربنا تقبل منا انکان تسمیل علیم وطوب لینا انکان تتواب الرحیم ربنا ظلمنا انفذنا ویلنم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا لالقوم الكافرین اللہ محب باللہ نے الایمان وزینو فی قلوبنا وکر رہ لین الكفر والفسوک والاسیان بجعلنا من الراشدین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقے محمد خاتم النبیجین وعلى آل الطاہرین وعلى صحابہ اجمائی برحمتکا یا رحم الراحمین لا رحم برحمتکا یا رحم نبیجین